ام سلوات اللہ ماشاءاللہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے جناب نے دلاوت بھی فرمائی ہے اور کئی باری سماعت بھی فرمائی ہے خالق اپنی کبریائی نالاک رہا ہے بلا شک اس سے شک و شبائی کوئی نہیں جدا کائنات دا خالق اکھے سے شک و شبائی کوئی نہیں تھے پھر کوئی شک دی گنجائش ہے اللہ فرمائی ہے اس سے کوئی شک و شبائی نہیں کہ میں انسان نوں اور جین نوں پیدا کیتا ہے صرف اپنی عبادت ہوا اس لئے علاوہ انہ دو مخلوقان دا زمین تے کامی کوئی نہیں سوائے میری عبادت وما خلقت الجنن والانسا اللہ لی یعبدون میں ذرا تھوڑا جے اپنی نوجوانہ واسطے گفتگو کرنا چاہتا ہاں بذرگ تا سارا کو جاکے جان دینا چیڑے تواتے دو پہلے بذرگانو اور دیا دا جان دیا لہذا بذرگان آل بندہ جیڑا لائے نا دے چنگا نہیں لگ دا بیعت بھی ہون دی ہے اپنے عزیزہ نو گل سمجھانا چاہنا جے اللہ جے پیدا کیتا ہے انسان نو صرف اپنی عبادت واسطے تو پھر اساڑے واسطے دا ضروری ہے پوری زندگی زندگی دا ہر سال ہر سال دا ہر مہینہ ہر مہینے دا ہر ہفتہ ہر ہفتے دا ہر دن ہر دن دا ہر گھنٹا ہر گھنٹے دا ہر منٹ ہر منٹ دا ہر سیکنڈ ہر لما اللہ دی عبادت جو داری ہے کیونکہ ساڑے تھا پیدا کرن دا مقصد دی اللہ دی عبادت بڑی مہربانی بسم اللہ اللہ دو انہوں سلامت رکھ انہوں باز عزیز سجیسن بھئی یہ مولوی حضرات مولوی حضرات کے لگ دن دین دے ٹھیکے دارے یہ اللہ دا قرآن آکھ رہا ہے کائنات دا خالق آکھ رہا ہے کہ میں پیدا ہی صرف عبادت واسطے کیتا ہے انہوں عزیز آدھائی جی یہ دا مطلب ہے اسی مرجر باقی دے کامکار کرنے ہیں وہ دا اسی ساری نافرمانی کر دیا ہے اللہ دی نہیں ایسی بات نہیں اگر تو سی فرماو جیڑے عزیز بیٹھے ہو دیر سارا مجمع ہے تے ایک گل اس آیت نو سمجھ دے آئے انہوں کو رو جینا دے گھر قرآن ناظر سبحان اللہ سبحان اللہ جی بارہ لگا لے اپنے گویڑے لاؤنے آو جی اس ہستی تو پوچھ دے آئے جہنے بارے پیغمبر فرمایا قرآن ہمیشہ علی دے نالے اور علی ہمیشہ قرآن دے نالے اس بیان دے ویچے گلوی آگئی بھائی جیڑی گل آئی نے ساری اکی سمجھنا لی بے ہر ویلے انسان عبادت اچھی میں رہے سکتا ہے اس دے نال انہیں گل آگئی مولا علی جنگائی لڑ دا ہی مولا علی زلات زراعتی کر دا ہی مولا علی دنیا دے سارے کامکاریں حسلائیں دا ہی دے ہر ویلے قرآن دے نال کی میں آئے تے قرآن ہر ویلے علی دے نال کے میں آئے اس میں اُسارا سوال بھی آگئی اگر یہ سوال حل ہو گیا بھائی قرآن کی میں علی دے نالے ہر ویلے تے علی کی میں نالے ہر ویلے قرآن دے تب پھرے مسئلہ ہی سمجھ آگیا کہ بندے دا ہر ساہ عبادت بن سکتا ہے ایک سوال پڑھ لو محمد والے محمد میں یہ دی تفصیل کر رہا تھا پہلے تھا تھوڑا جا بتاو رہے ٹیسٹ ہے کہ جناب نے دو طرح لفظ بھویندہ ہوں یہ فرما ہے کوئی توڑے توی پڑھائیں میں بتنی بندہ ہوں کوئی تعرفتہ نہیں کرا رہا یہ جلسہ جڑا شروع ہویا مروم مغفور جابری صاحب دے والد یہ ساڑے مشورے دے نال یہ شروع ہویا ابتدائی ازہاڈی آئی الحمدللہ علاقہ روشن ہوندہ ہے تو جڑا بیان ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ گناہ دے روح نوشاد کرے اللہ بانیان نہیں خدا بندِ علبہ ازہاڈ حسین خان بیٹھے یہ سارا شروع یہ سکرائے آئی میں ایک دو سال نہیں آسکے مجبوری تو باقی غرض و غایت ہی آئے کہ جمیں اللہ دے نا بھئی ہر ویلے بندہ میری عبادت اچھے سانو سمجھنے چاہیدہ ہے کیوں ہر ویلے بندہ اللہ دے عبادت اچھے رہے سکتا ہے یا اللہ سمجھنے چاہیدہ ہے یا نہیں اچھا ماشاء اللہ توڑی اجازت ہو گئی ہون جناب سوال توڑے ہوتے یہ اجازت لئے یہ ہون سوال ہے یہ جڑا لب سے بندہ یہ ساڑے تے لگ دا ہے نا یہ اس تے نہیں لگ دا اسے ہر ہی نحل آئے اور بھولو بندہ کہیں دے تے لگ دا ہے لب سے یہ بندہ ہر ویلے اللہ دے بندہ ہوندہ ہے یا کسے کسے ویلے شابت داد بچاب اوہے آئے جڑے لہوری جو اوہے نو نانو دے نہیں یہ تے ساڑے وطن دا بندہ ہون سکتا ہے وطن دا بندہ ہی کائی کام دے گا ہلکار بندہ اور میں جناب تو پوچھے بندہ ہر ویلے اللہ دا بند ہوندہ یا کسے کسے دلے بندے آئی تو فارغ ہی ہوندہ تے مسئلہ تو حل ہو گیا مسئلہ تو حل ہو گیا جو ہر ویلے عبادت کی میں اللہ دی تو جی فرما ہے رہے ہو بندہ ہر ویلے اللہ دا بندہ ہے ویچ ریسیس پیریڈ کوئی نہیں ویچ تفریق آئی سوال اللہ اب ادھا گھنٹہ تو اللہ دی بندے آئیے چو چلو فارے گے ریسٹ کر لے جاگ دے بیٹھے ہونا کیوں بھائی بیدا حسین یہ گال تک آئی نہیں میرے کلاس فیلو بیٹھے ہیں ہر ویلے بندہ اللہ دا بندہ کوئی لما نہیں جد بندے آئی تو باہر ہو پھر اگلا لفظ دوڑے تو پڑھ آمنا اس تو اگلا درجہ مومنٹ دا نبی دا امتی ہونا اللہ دا بندہ ہونا نبی دا ہر ویلے نبی دا امتی ہے یا کسے کسے ویلے فارے گی ہے شاہ باز میں اربانی ہوں تو زب میری میری امید ہے اور صفات کے بول رہے ہو اور سمجھ رہا اس تو اگلا جڑا ساٹا جناب علی رتبہ ہے نا پہلا ہے اللہ دا بندہ دوسرا ہے پیغمبر دا امتی تیسرا ہے علی دا شیعہ علی دا شیعہ میاں صاحب ہر ویلے علی دا شیعہ ہوندہ ہے یا کسے لے چھوٹی بھی ہوندی ایٹ ٹائم با یک وقت ہما وقت اے جڑا انسان ہے نا یہ اللہ دا بندہ ہے اسے ویلے نبی دا امتی بھی ہے اسے ویلے علی دا شیعہ ہی ہے نہ بندے آئی تو خارج ہوندہ ہے کسے لمحے واسدے نہ قمتی تو خارج ہوندہ ہے نہ شیعہ تو خارج ہوندہ ہے انگل کرو جڑا انسان ہر ویلے اللہ دا بندہ ہی ہوئے تے ہر ویلے نبی دا امتی بھی ہوئے تے ہر ویلے علی دا شیعہ ہی ہوئے تے یہیں ہوئے تے راتی ہی ہوئے ستہ ہی پہ ہوئے تو کوئی پچھے ایک کون ستہ پہ آئے دس سنالہ دس سیالیدہ شیعہ ستہ پہ آئے خونوں مسئلہ جڑا آج ہی ہر ویلے عبادت ہے جہاں کچھ حال ہوندہ غیندہ ہے یا نہیں کیوں بھائی کہ کچھ نہیں ہوئے حال ہر ویلے جو اللہ دا بندہ ویچ وقفہ کوئی جہاں ہر ویلے نبی دا ہمتی خان صاحب ہر ویلے علی دا شیعہ علی دا شیعہ ہے ہر ویلے ہر ویلے حسن دا شیعہ ہے ہر ویلے مولا حسین دا شیعہ ہے تاہین کے ہر ویلے امام زمانہ دا شیعہ ہے کوئی لمحہ ایسے نہیں جس وقت تو شیعہ نہ ہوں تو نبی دا ہمتی نہ ہوں تو اللہ دا بندہ نہ ہوں یعنی اترائے او دیتے فیٹتے علی والا ہر ویلے اللہ دا بندہ بھی ہے ہر ویلے نبی دا اونتی بھی ہے ہر ویلے علی دا شیعہی ہے باران دا شیعہ بھی ہے اللہ فرمیدہ ہے میری غرض خلقت انسان دی آئی کہ ہر ویلے عبادت کرے جدہ ہر ویلے شیعہ ہو سی ہر ویلے نبی دا اونتی ہو سی ہر ویلے میرا بندہ ہو سی تو وہ کوئی سا ہے جب آئی عبادت تو خالی ہو ماشاءاللہ بڑی بہرمانی اللہ تو ان سلامت رکھے جی میں بس ایک اپنے عزیز آباز تھے تو چارگلنا کرنا چاہتا اس دی تھوڑی دی تفصیل میں کرتا مگر سلوات جو غیر حضر کوئی نوے ذرا خوچے آبادت اللہ پڑھ لو اللہ صلی اللہ اللہ اکبر سارے رسال سارے حیدری حیدری اللہ محمد محمد ماشاءاللہ جی میرے دو پہلے جڑے پڑھتا پہ آنا میرا بچہ آئی حقیل عباس مدیوہ سے دعا کرو اللہ تعالی اپنی توفیقات جی ضافہ فرما اچھا میرے ایک بٹا بچہ آئی عمران عباس اس نے میں مدارس پڑھایا اسلامباد تے قوم شریف تے خان صاحب سوچے آئی میں تپڑھے میں تھوڑا جی آئی چلو بچے آئی کوئی زیادہ ہی پڑھا چھوڑی ہے تے کوئی زیادہ ہی ثواب ہو جائے گا اللہ تو انہوں سلامت رکھے گا تو گزارے شیئے جی ہون جیڑا کوئی پڑھے آئی تھوڑی جی اور تفصیل تے پیاد خطبات خطب تھوڑی جی تشریف تاکہ میرے جائے موٹے دماغ ہون جیڑا دی سمجھا ہو انجیں بھائی ہاروے لئے اللہ دی بادت بندہ قیمل کر سکتا ہے میں تے جی ہالوہ اندہ بدا ہوں تے بہتا ہالوہ اندہ بدا ہوں اللہ دی بادت کے اس طرح ہیں میں تے دکان پہ چلے نا اللہ دی بادت کے اس طرح ہیں میں تے جناب علی سارا دین دیاری کیتی ہے میں اللہ دی بادت سارا دین کیتی ہے جاگ دے بیٹھے ہو میں جی فوج ہے چاہ میں تے ڈیوٹی دین در آنا تے ہرے لئے اللہ دی بادت میں کیوں میں کہا رہے ہیں اللہ تے پیدا ہی بادت خاصتے کیتا ہے میں جناب علی پولیس ہے چاہ میں تے اپنے اپنے کمکار ہے چاہ میں تے ڈاکٹرہ مریض چیک کردہ رہا تے جیڑے میک میں سارے میں گنا تے مرت دین نہ لائے بھائی سے جس شعبہ زندگی ہے چی انسان زندگی گزار رہا ہے وہ ہر وقت اللہ دی بادت ہے چی بندہ سوال کردہ وہ ادھے جو میں دیاری دارا میں سارے دین دیاری کیتی ہے شاہ میں لے میں نے آٹھ سو ربیاں ملے میں کوئی سعودہ لے لے کوئی چینی لے لے کوئی جاپنا سابن کو تے لیے بچے انہوں جا کے دال پانی خواہ چھوڑیا یہ تو میں اپنے بچے انہوں خواہ چھوڑیا سارے دین جیڑے کمائیا ہے تے میں اپنے بچے جیڑے بندہ حاضر نو سی ہو دا اپنا نصیب انہوں میں اللہ واسطہ میں تو آتھوں نہیں مانگنا آبا میری ضرور سنو ضرور سنو بھا جی میں تو سا میں انہوں پاس کرنا ہوگئے میں تہ سارے دین مزدوری کیتی ہے تے میں ایک خواہ بچے انہوں چھوڑیا تے سارے دین میں اللہ دین عبادتیں کس طرح رہے اللہ فرمائے دا بچے تیرے ان مخلوق تا میری ہے شاہ باش میر وانی میر وانی توڑی ہوں پوری توجہ ہو گئی ہے حق بن دا ہے وطنہ لے بندے چھوڑین دے تے جعفری بہنوں نہیں آدھے نہیں تو ضرور آمنا اچھا گالے جناب مسئلہ حال نہ ہو کہ اللہ آدھائے دیڑا کچھ سارے دین کمائے آئے تو ایک تے اپنے بچے کر کے انہوں کھوایا مگر میں تیرا ایک ایک سا عبادت لکھی آئے کیونکہ تے اپنے بچے کر کے کھوایا میں رازیاں جو میری مخلوق دین نوکری کی تھی عبادت ہے اچھا جناب علی ایک بندہ دے سارے دین سارا مہینہ ملازمت کیتی ہے جو تنخواہ مل دی اپنے بچے ہیں تھے انہوں نے کپڑے ہیں تھے انہوں نے دواد داروں تھے مہمان دی اپنے آئے تھے انہوں نے عزت تھے انہوں نے مکان بڑھائے بچے پالے پھر انہوں نے شادی کیتی ہے مہینہ سارا کوئی انہوں نے خارج کار چھوڑے ہیں مالے فرمیندہ ہے اے جڑا کچھ خارج کیتے ہی نا اے تو زری نہ کرے ہاں اے جڑی اولاد دی محبت رکھیے میں اللہ دا کمال ہے دیرا نہیں اے میں اللہ دا کمال ہے میں اگر چاندہ تو انسان بنا کے آزمان دو تلے رکھ چھوڑا جوان بنا کے بھی چھوڑا میں قادر مطلب میں بچے بنایا ماں پہو بنایا پھر ماں پہو دے دے لے جو محبت پائیے مگر ایک خیال رکھیں ایک خیال رکھیں اوکڑا فرمایا اے میں ہیوانہ دے دے لے چی اولاد دی محبت پائیے مگر اے شاک سبحان اللہ تو ایک صلوات پڑھ لے رسول اللہ مگر امیتا عزید دا سمائے ماشاءاللہ 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 جمعہ ہی تھا ہی ہونا ہے بھائی اگے بھی اعلان فرمایا میوری انشاءاللہ ہاں جال کتے ودی آئی میرا سائیں جال کتے ودی آئی اے تا اللہ تعالیٰ نے ہیوانہ دے دے لے چی رکھی بھولو نہیں رکھی ککڑ چوچے لئی ودی ہے مثال گڑی سا دی ہے ککڑنو ہی بجا دے چوچا پی چھپا جسا چوچے نو اے لائے جاپ ککڑ پی چھوا سی کسے ہیوان دا تجربہ کار یہ جڑی فطرت ہے نا ہیوانی ہے اپنے بچیا نال پیار کرنا یہ ہیوانی فطرت ہے تُسی میرے کل پوچھو انسانی فطرت کی ہے جی انسانی فطرت یہ جڑا اپنے بچیاں نال پیار کرنا ہے نا یہ ہیوانی فطرت ہے یہ ہیوانی فطرت انسان جوی ہے انسانی فطرت ہے بڑھ دی ہے جو آپنے بچیاں نال پیار ہیں انہیں یتیمہ نالی پیار کا ماشاءاللہ بڑی مہربانی یہ یتیمہ تے غریبان دا پڑوسیاں تے غریبان دا خیال رکھ سے تے اے انسانی فطرت تے جی زارہ کو جا اپنے نو خوا چھڑے سے غریب دے بال نو پوچھے ہی نہیں پڑوسی دا کوئی دلا سا لیسے ہی نہیں تا مرحے کے گنگر ہیں تو یار میں کوئی دوان بے آتا مرک بہدرین حیوان ہے تُو جیڑا اپنے بچے ہیں نو بال پوچھ رہے ہیں مگر اللہ یہ دسو اگر جوان بڑھا کے بھیج دیتا ہے دنیا تے تاہیے اللہ بھیج سکتا ہے اچھے فرمائے ہو اللہ کسے نو جو غریب نہ بڑھیں دا تے قادر ہائی یا نائی اللہ غریب کیوں بڑھا ہے تیرا ٹیسٹ لے آیا ہے تینے جو غریب نہیں بڑھایا تینے جو امیر بڑھایا ہے تینے جو بڑھا بڑھا رتبہ تا کیتا ہے کیا اے دا شکر ادا کردہ ہیں یا انہوں نے حاک دیندہ یا نہیں غریب دا امتحان لیندہ ہے کہ صبر کردہ یا نہیں اور پھر جیڑی چاہ سامنی ہے دا میدان حساب میں معصوم دا فرمان پڑھے ہے کہ اتھے میدان حساب جدہ مسکین تے غریب مومن توں امتحان بڑھا سوکھا لیا ویسی انہیں تھوڑے نمرا دے اللہ اکسی لیندے جاو جانت لیندے اتھے کئی مالدار اکسن کاش ہم بھی غریب ہوتے ہیں اتھے تا اتھے تا کرے گا نیسے کریں دیا دانا اور کوچھ ہوئے اتھے تا نہیں ہے اور کوچھ ہوئے مگر نتیجہ نکلنا ہے وہ ان کے میدانے ان صاحب ہے ایک سلوات دی تلاوت کرلو اللہم ماشاءاللہ بسم اللہ جی خان صاحب ماشاءاللہ اللہ تو انشاد رکھے تو بات سمجھ آئیے جڑی میں عرض کی تھی اللہ لے محبت بچیاں دی تو اٹھے دلج میں اللہ پائی ہے دوسرے الفاظ ہے اللہ فرمیندہ ہے کہ میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہا نال تو اٹھے کولن اپنی مخلوق دی نوکری لئیے نہیں سمجھے نہیں سمجھے مذاج تو پتھے اللہروخ دا سیندہے پھئے توجہ آئیے اللہ نے میں قدرت کاملہا نال تو اٹھے کولن اپنی مخلوق دی نوکری لئیے اٹھے شوق نال اپنے بچیاں نو پلے نا ہے نا ہے اندے شاوک نالو ناندی کرے نا ہے نا تاہی نو کچھ آپ تکلیف لی بامنی پویتا نبالا ہی نا ہے مگر اپنے بچیاں نو تکلیف نہیں آنم دیندہ اللہ دائے میرا کمال ہے جس محبت تیرے دل دل جبائی ہے مگر یاد رکھ کہ تیری محبت بچیاں نال تے خدمت بچیاں دی میں تیری اپنی اباد